ادھر بڑی خبر دکشنی غازہ کے خان یونس میں چل رہی بھینگ کر جنگ سے جڑی ہوئی اسرائیل کی سینہ حماس کے لادین کی تلاش میں خان یونس کے بیچوں بیچ پہنچ گئی اور حماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر برباد کرنا شروع کر دیا اسرائیل کی سینہ نے ایک دن پہلے ہی بیان دیا تھا کہ اس نے خان یونس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور رات بھر میں اس کی سینہ خان یونس کے بیچوں بیچ پہنچ گئی اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ اس نے خان یونس میں ایک سکول اور اس کے آس پاس کی کئی عمارتوں کو نشانہ بنایا اور وہاں سے اسے حماس کے ہتھیاروں کا بندار ملا لیکن جس کی تلاش کرتے کرتے اسرائیل کی سینہ خان یونس کے بیچوں بیچ پہنچ گئی وہ یہیہ سنوار اب تک اسرائیل کی سینہ کی پکڑ سے باہر ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ کو شک ہے کہ وہ زمین کے نیچے چھپا بیٹھا ہے اس لیے اسرائیل کی سینہ یہیہ سنوار کو زمین کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ کھوج رہی ہے اور خان یونس میں چل رہے اپنے ملٹری آپریشن کی تصویریں جاری کر رہی ہے اسرائیل کی سینہ نے خان یونس کے بیچوں بیچ پہنچنے کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں ہتھیاروں سے لیس اسرائیل کے سینک ایک عمارت کی اور بڑھتے دکھیں اسرائیل نے جانکاری دی کہ اس کے سینکوں کے نشانے پر خان یونس میں ہماس کی القسام برگیٹ کی پوست تھی جسے انہوں نے گھیر لیا اور ایک گھر میں گھس کر بینا رکے اتنی گولیاں داگیں کہ گننا مشکل ہو جائے اسرائیل کی سینہ نے اس گھر سے ہی ہماس کو ٹاگٹ کیا کھڑکی پر بندوق تانے کھڑے ایک سینک نے تو پہلے ہماس کو للکارا اور پھر گولی چلا دی ہماس کے لادن یعنی یہیہ سنوار کو ڈھونڈ رہی اسرائیل کی سینہ نے ایک دن پہلے خان یونس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر وہاں آسمان سے حملہ کیا تھا لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد خبریں آنے لگی کہ اسرائیل خان یونس میں ہماس کے ٹھکانوں کی طرف بڑھ رہا کیونکہ سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹر مائنڈ مانا جارہا یہیہ سنوار اب تک اس کی پکڑ سے باہر ہے اور اسی لیے سنوار کی تلاش میں اسرائیل کے ٹینک اور بختربند گاڑیاں تکشنی غازہ کے خان یونس علاقے کے بیچوں بیچ پہنچ گئے اسرائیل کی سینہ نے جو ویڈیو جاری کیا اس میں اوبر کھابڑ علاقوں سے گزرتے ہوئے یہ ٹینک کھندہر میں بدل چکے خان یونس شہر کے سینٹر میں پہنچ گئے ان بختربند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ اسرائیل کے سینک بھی دوڑتے ہوئے خان یونس میں گھستے نظر آئے ہاتھوں میں بندوقیں لے کر ہماس کے گھڑ میں دوڑتے اسرائیل کے سینک بیچ بیچ میں گولیاں چلاتے بھی دکھیں انہیں جیسے ہی شک ہوتا کہ کچھ گھڑ بڑ ہے وہ فائرنگ کر دیتے ویڈیو جاری کرتے ہوئے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ یہ اوپریشن اسرائیل کی سینہ کی 98 بٹیلین نے چلایا اور 7 اکٹوبر کی اسرائیل پر ہوئے سب سے بڑے حملے کے ماسٹر مائنڈ کی کھوج میں زمین آسمان ایک کر دیا اس کے اس اوپریشن کی وجہ سے دکھنی غازہ میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو پلائن تک کرنا پڑا کیونکہ دکھنی غازہ کے خان یونس میں زمینی جنگ چھڑ چکی ہے اسرائیل کی سینہ نے جو ویڈیو جاری کیا وہ اسی کا چھوٹا سا ٹریلر تھا اس ویڈیو کی شروعات میں اسرائیل کے سینک دبے پاؤں ایک مکان کی اور بڑھتے نظر آئے لیکن جیسے ہی وہ مکان کے نزدیک پہنچے گولیاں چلنے لگے فائرنگ کے بیچ ہی اسرائیل کے سینک مکان میں داخل ہوتے دکھیں حالانکہ اس دوران یہ سینک چوکننے رہے کیونکہ انہیں شک تھا کہ حماس کے لڑاکے وہاں چھپے ہیں اسی لیے وہ مکان میں گھستے ہی انہیں ہتھیار ڈالنے کی چیتاونی دیتے سنائی دیئے حماس کے کمانڈروں کی خوج میں یہ سینک مکان کا چپا چپا چھانتے دکھیں انہوں نے پہلے ہر کمرے کو کھنگالا اور پھر مکان کی چھت پر بھی پہنچ گئے کیونکہ سنوار کو کھوجتے کھوجتے اسرائیل کی سینہ خان یونس کے بیچ میں پہنچ چکی ہے اور وہ وہاں کا کوئی کونہ نہیں چھوڑنا چاہتی کیونکہ اسے وشواس ہے کہ یہیہ سنوار خان یونس کے کسی کونے یا وہاں بنی کسی سرنگ میں چھپ کر بیٹھا اور اسے ڈھونڈنے میں وقت اور طاقت دونوں لگانے ہو اس لیے اس نے خان یونس میں ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس دوران اس نے خان یونس کے ایک سکول پر بھی عملہ کیا اور وہاں کا ایسا ویڈیو جاری کیا جسے دیکھ کر لگا کہ پورا کا پورا خان یونس ہتھیاروں کے دھیر پر بیٹھا ہے کیونکہ ویڈیو میں اسرائیل کے سینک ایک کے بعد ایک کئی مسائلیں کندھے پر اٹھا کر باہر لاتے دکھے یہ سلسلہ یہی نہیں تھما مسائلوں کے ٹھیک بغل میں زمین پر گرینڈ رکھے دکھے وہ بھی اکہ دکہ نہیں بلکہ زمین پر گرینڈ کا امبار رکھا نظر آیا اور اسے اسرائیل کے سینکوں نے حملے کے بعد قبضے میں لے لیا اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ خان یونس میں ہماس کا گڑھ ہے اس نے ان ہتھیاروں کی تصویریں بھی جاری کر لی اسرائیل کا کہنا ہے کہ خان یونس میں سکولوں اور اسپتالوں سمیت کئی جگہوں پر ہماس نے ہتھیار چھپا رکھ لی ویسے بھی جنگ کی شروعات میں ہی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ خان یونس ہماس کے ہتھیاروں کا کارخانہ ہے اور یہ ویڈیو جاری کر کے اس نے یہ بات ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کیونکہ ویڈیو میں مسائلوں کے علاوہ زمین پر اتنے سارے ہتھیار پڑے دکھے کہ گننا مشکل ہو جائے یا یوں کہیں کہ اتنے ہتھیاروں سے ہماس کے لڑاکے کئی دنوں تک اسرائیل کے سامنے کھڑے رہ سکتے تھے اسرائیل کی سینہ نے ان ہتھیاروں کو زمین پر رکھ کر ان کا ویڈیو بنایا اس میں سیکڑوں مسائلیں، راکٹ لانچر، لمبی دوری تک مار کرنے والے راکٹ، گرینیڈ اور ڈرون نظر آئے یعنی اسرائیل کی سینہ کی معنی تو خان یونس کے سکول اور اسپتال ہماس کے لیے ہتھیار رکھنے کی جگہیں تھیں اور اسرائیل کی سینہ سنوار کو گھوچتے گھوچتے انہی جگہوں پر پہنچ گئے اس سے ہماس کا بڑا نقصان ہوا سبوت کسی فلم کی طرح بنایا گیا یہ ویڈیو ہے کیونکہ اس میں ہماس نے ایک کہانی کی طرح بتایا کہ وہ کیسے دکشنی غازہ میں گھسی اسرائیل کی بختربند گاڑیوں کو لمبی دوری تک مار کرنے والے راکٹوں سے اڑا رہا ہے ویڈیو کی شروعات میں سڑک پر کھڑی تین بختربند گاڑیوں کو ہائلائٹ کیا گیا انہیں لال رنگ کے نشان کے ساتھ دکھائے گیا اور اس کے بعد شروع ہوا ان بختربند گاڑیوں کو جلا کر سواہا کرنے کا سلسلہ کیونکہ ویڈیو میں دکھایا کہ ہماس کے لڑاکے کھنڈہر میں بدل چکی ایک امارت میں داخل ہوئے اور اس کے بعد گندے پر راکٹ لانچر لے کر کھڑے ایک لڑاکے نے سٹیک نشانہ سادتے ہوئے راکٹ داگ دیئے اس کے راکٹ داگتے ہی ایک اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا ہماس نے یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اسی طرح اسرائیل کے کئی ٹینک اڑا چکا ہے اور دکشنی غازہ میں پوری طاقت سے لڑ رہا ہے کیونکہ ویڈیو میں ساف ساف دکھا کہ ہماس کے لڑاکوں کے لیے راکٹ لانچر بڑا ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ وہ انہیں کندے پر لے کر خان یونس کی ٹوٹی پوٹی امارتوں میں آسانی سے گھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے راکٹ لانچر کے استعمال سے دشمن کے بھاری بھر کم ٹینکوں کو اڑا دیا ہماس کی اور سے جاری ویڈیو میں اس کے لڑاکے ہاتھوں میں راکٹ لانچر لے کر کھنڈہروں میں اس جگہ پہنچتے دکھے جہاں سے اسرائیل کے ٹینک ان کے سیدھے نشانے پر آتے ہیں صحیح جگہ پر پہنچتے ہی انہوں نے پہلے نشانہ سادہ اور پھر راکٹ چھوڑ دیا جس کے بعد زردار بلاسٹ ہوئے اور ہماس کا دوسرا ٹارگٹ اور اسرائیل کی دوسری بختربن گاڑی اڑ گئے دھماکہ ہونے کے بعد بختربن گاڑی کی جگہ آگ کی لپٹے نظر آئیں اور ہماس کے لڑاکے اللہ اکبر بول کر جشت مناتے دکھیں اسرائیل کا ترک ہے کہ دکشنی غازہ اتری غازہ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہاں ہماس کے کمانڈر اور اتھیار دونوں ہیں اور انہیں ختم کرنے کے لیے اسے پوری طاقت جھونکنی ہوگی کیونکہ ایک دن پہلے ہی پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامی جہاد نے بھی ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دکشنی غازہ میں ہماس کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کی چنوٹی اب دگنی ہو چکی ہے اور اگلے دن ہماس نے بھی اسرائیل کی سینہ سے دو دو ہاتھ کرنے کا ویڈیو جاری کر دیا اس ویڈیو کے ذریعے ہماس نے اپنی طاقت کا ڈھول پیٹنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیا کیونکہ ویڈیو کے ہر فریم کو دیکھ کر لگا کہ ہماس کے لڑاکے اسرائیل کو پوری ٹک کر دے رہے ہیں انہوں نے پہلے امارت کے اندر سے حملہ کیا اور پھر سڑک پر آ کر راکٹ ڈاک دیا یہی نہیں جیسے ہی اسرائیل کی سینہ کی گاڑی اڑی اور آگ کی لپتیں اٹھنے لگی ہماس کے ایک لڑاکے نے اسے دکھاتے ہوئے تصویر بھی کچھوالی ہماس نے اس ویڈیو کے ذریعے ماحول بناتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس کے لڑاکے اسرائیل سے نہیں ڈرتے ویڈیو کے ایک حصے میں تو ہماس کا ایک لڑاکہ راکٹ لانچر لے کر کھنڈہر میں ایسی جگہ ڈھونڈتا دکھا جہاں سے وہ اسرائیل پر اٹیک کر سکے اور جب اسے وہ جگہ مل گئی تو وہ وہاں بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے اٹیک کر دیا ہماس نے یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیل کی کئی بختربند گاڑیوں کو اسی طرح ختم کیا یعنی پی آئی جے مطلب پیلسٹینین اسلامی جہاد کے بعد ہماس نے بھی ایک ویڈیو کے ذریعے پروپاگینڈا کیا